جنت کی نعمت ایسی ہے اگر آدمی جنت کی نعمتوں کو جان جائے تو یہ دنیا ہی بھول جائے ایسی جنت ہے ایسی جنت ہے اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا جیاب الموت صعی بخاری کے الفاظ ہیں کہ موت کو لایا جائے گا اور جہنمیوں کو بلایا جائے گا جنتیوں کو بلایا جائے گا اے جنتیوں ادھر آؤ اے جہنمیوں ادھر آؤ جنتی لوگ بھی آئیں گے جہنمی لوگ بھی متوجہ ہو جائیں گے دونوں کی بیچ میں اس موت کو زبا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیوں لا موت اب موت نہیں آئے گی اب تم کبھی مرو گے نہیں اے جہنمیوں اب تمہیں کبھی موت آنے والی نہیں ہے کبھی موت آنے والی نہیں ہے جنتی لوگ یہ سنیں گے جنتی لوگ یہ سنیں گے جنتی لوگ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اب تو ہمیں موت ہی نہیں آئے گی جنت کی نعمتیں ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی لیکن جہنمیوں کا معاملہ کچھ ایسا ہوگا کہ جہنمی لوگ اور زیادہ غمقین ہو جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ اب موت نہیں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں جہنمیوں کو تو موت نہیں آئے گی جہنمیوں کی آزاد کے اندر بڑھوتری کی جائے گی جب جب اس کے چمڑے جل جائیں گے ہم چمڑے کو بھی بدل دیں گے تاکہ اس کے آزاد کے اندر کمی نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے انسانوں جب جہنم کے اندر غنگار لوگوں کو ڈالا جائے گا اس کے چمڑے جب جل جائے گی تو انسان کہے گا اب تمہیں مر جاؤں گا لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں ہم اس کی چمڑے کو بدل کر کے دوسری چمڑی چڑھا دیں گے تاکہ آزاد کے اندر کمی نہ ہو اور جنتیوں کا معاملہ تو کچھ الٹا ہی ہوگا جنتیوں کا معاملہ ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک فرستے کے ذریعے سے آواز لگوائے گا اے فرستو اعلان کر دو اور ایک فرستہ اعلان کرے گا اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْ فَلَا تَمُوتُوا بَدَا اے جنتی اب تم جنت کے اندر آگئے ہو فَلَا تَمُوتُوا بَدَا اب تم کبھی مر ہوگے نہیں اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا تم ہمیشہ زندہ رہوگے کبھی تبھی تمہیں موت نہیں آئے گی دنیا کے اندر اس بات کی فکر لگی رہتی تھی کہ موت آجائے گی یہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اب تم جنت میں آگئے ہو اب تمہیں موت نہیں آئے گی وَإِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَسْقَمُوا بَدَا اے جنتیو اب تم ہمیشہ صحتمند رہوگے کبھی بیمار نہیں پڑوگے جو بھی کھانا ہے کھاؤ جو بھی پینا ہے پیو جنت کی نہروں کو استعمال کرو جنت کی نعمتوں کو استعمال کرو کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی اور اے جنتیو اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشْبُوا فَلَا تَحْرَمُوا بَدَا اے جنتیو تم دنیا کے اندر جوانی کی بات تمہیں بڑھاپا کا سامنا کرنا بڑا لیکن اے جنتیو یہ زندگی ایسی ہے یہاں کبھی تم بڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہوگے ذرا تصور کریں دنیا کے اندرات میں جوان ہونے کے لیے کون کون سی دوائیوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ ہمیشہ جوان رہو لیکن یہ جوانی تو ختم ہو جائے گی بڑھاپا بڑھاپے کے بعد قبر لیکن جنت کے معاملہ کچھ الٹائی ہوگا آدمی کبھی بڑھا ہی نہیں ہوگا ہمیشہ جوان رہے گا جنت کی جو نعمتیں بندوں کو ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے کہیں گے آئی جنتیو سنو کہ تم ہمیشہ خوشحال رہوگے کبھی تمہاری زندگی میں ٹینشن نہیں آئے گا کبھی تم فکر مند نہیں رہوگے ہمیشہ خوشحال کی زندگی گزاروگے مسلمانوں جنت کی تیاری کرو جنت میں جانے کی تیاری کرو جہنم سے بچنے کی تیاری کرو جہنم سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا بانگو کہ اللہ تو خالق ہے تو مالک ہے تو راضی کہ اللہ دنیا کے اندر جب تک رکھ اللہ مجھے ایسے عمال کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے میں جنت کے اندر چلا جاؤں اللہ مجھے ایسے عمال نہ کرنے دے جس کی وجہ سے میں جہنم کے اندر چلا جاؤں آئے اللہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے تو ناراض ہو جائے اللہ ہم جب بھی رہیں دنیا کے اندر تب تک ایسا کام کریں کہ تو ہم سے راضی ہوتا رہا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں